اسلام علیکم ناظرین میں تاب یا اسلام ایٹرنل کشمیر سے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کشمیر کے پہلے 3D ٹیٹو آرٹسٹ مبشر بیگ آئیے ہم بات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں ان کی جرنی کب اور کیسے سٹارٹ ہوئی اسلام علیکم اسلام علیکم ہمیں بتائیے آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی آپ کہاں سے ہے جو میرے سکولنگ ہو گیا ہے حسین برو سکول سے ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہائی سکنڈ لائف میں کچھ ٹائم ہائی سکنڈ لائف کمپولیر کرنے کے بعد بہم نے ڈگری کالیج میں پڑھتا تھا بی کام کرتا تھا تو اس کے بعد میں نے ہوتل لائن میں گیا تھا ہوتل منیجمنٹ کر کے میں ہیدراباد میری پلیشمنٹ ہو گئی تھی تو پھر میں میں نے سب کچھ چھوڑ دیا وہ ہوتل لائن سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ بسکل میں ایک آرٹسٹ تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کوئی اور کچھ کام کرنا تو پھر میں نے سٹارٹنگ تب سے کیا اس کے بعد میں نے ٹائٹو ایک بنایا تھا خود پہ تو جب وہ ٹائٹو ایک بنا دیا میں نے تو اس کے بعد مجھے ایک شوک ہو گیا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں میں بھی کر سکتا ہوں ٹائٹوئنگ تو میں نے پھر وہاں تب سے میری وہ سٹارٹنگ ہوگی ٹائٹوئنگ ایسے کافی پروفیشن ہے مطلب اگر ہم کسی اور کی بات کرے تو آپ کو دماغ میں ٹائٹو آرٹسٹ ہی کیوں آئے ایسے کافی اور بھی پلان ہو سکتے تھے کہ آپ نے ٹائٹو ہی چوز کیوں کیا کیوں کہ کشمیر میں ٹائٹوئنگ تھا ہی نہیں تو مجھے شوک ہی تھا کچھ ڈیفرنٹ ہی کرنے کا تو ڈیفرنٹ کرنے کے چکر میں ٹائٹوئنگ میں آ گیا تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے تو اوپر سے میں آرٹسٹ ہی تھا تو یہ بھی ایک آرٹ تھا تو میں نے اسی آرٹ کو پرموٹ کیا اس آرٹ میں پورے ترک سے گوز گیا آپ کو پینٹنگ وغیرہ میں انٹرسٹ تھا پہلے سے تھا دیکھو پینٹنگ اور سکیچنگ تو اس میں تو انٹرسٹ تھا بٹ یہاں پہ تو پورے ترک سے کوئی تھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں تھا فیملی سے کتنا سپورٹ ملا اگر ہم فیملی کی بات کرے تو فیملی سے کتنا سپورٹ ملا آپ کو جی فیملی کے بات پتا دوں گا کہ فیملی کا جو سپورٹ تھا پہلے تو گھر والوں کو شوک تھا کہ ڈاکٹر بنے وہ بنے تو میرا وہ سین ہی نہیں تھا تو جب میں کونسا ڈاکٹر بن جاتا تو اس ٹائم گھر والوں کا وہ سپورٹ تھا کہ اس فیلڈ میں مات جاتا جب میں ایک آرٹسٹ بن گیا پورے ترک سے ایک سکسفل آرٹسٹ بن گیا تو گھر والوں نے جب دیکھا کہ نہیں اس نے کچھ کر لیا اس نے کچھ کر لیا تو اس ٹائم آپ گھر والے بہت خوش ہیں اس ٹائم بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کرنا کر لو آرام سے آپ نے جب ٹیٹو کا سٹارٹ کیا مطلب پہلا سال یا ایک مند ہو گیا تھا ٹائٹو آرٹسٹ بنے ہوئے تو سوسائیٹی کا کیا ایمپیکٹ رہا سوسائیٹی سے آپ کو پوزیٹیو باتیں سننے کو ملی مطلب وہ ایمپیکٹ کیسا تھا دیکھو میں آپ کو ایک سی بتاؤں گا ہر کسی فیلڈ میں نیگیوٹیو بندے بھی ملیں گے پوزیٹیو بندے بھی ملیں گے تو مطلب وہ میرے لئے بڑی بات نہیں ہے کون کیا پتائے گا تو مجھے میرے جو سپورٹرز ہیں بہت اچھا سپورٹ کرتے ہیں پہلے سی ملے سپورٹرز نے بہت اچھا تریقے سپورٹ کیا تو تب ہی جا کے میں میں نے ایک سٹوڈیو اپن کیا ابھی ہم یہاں پہ سکھا رہے ہیں تب ہی جا کے جب سپورٹرز نہیں ہوتے تو ہم میں یہ سب کچھ نہیں کر پاتا آپ سوسائیٹی کے نیگیوٹیو کومنٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں دیکھو میں میں ان چیزوں کو پوری طریقے سے اگنور ہی کرتا ہوں اتنا بھی نہیں بہت سارے بہت طریقے سے یہ کرتے ہیں آلموسٹ ٹین ٹونٹی پرسنٹس تو ہوتے ہیں ٹھیک ابھی کشمیر کی سچویشن کو اگر نظر میں رکھے آپ کو پتا ہے کشمیر میں ابھی ٹھیک ہوں گی ہالاتے نہیں ہوتے تو ابھی کیسا کام چل رہے ہیں آپ کا ابھی ٹھیک ٹھیک ہے جس لیول کا ہونا چاہے اس لیول کا ابھی ہے نہیں کیونکہ کوئٹ کا سین ہے تو لوگ ڈر رہے ہیں ابھی گھر سے بہر نکالنے کے لئے وہ تھرڈ ویو ابھی آگئے تو پوری طریقے سے ابھی گھر میں لوگ چاہتے ہیں پرفر کرتے ہیں گھر میں بیٹھنے کا ابھی یہ مطلب ہم نے سنا کہ آپ کے پاس سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جنہیں آپ سکھاتے ہیں تو وہ کشمیر سے سٹوڈنٹس آتے ہیں یا باہر سے سٹوڈنٹس آتے ہیں دیکھو کشمیر کے سٹوڈنٹس آتے ہیں ابھی جو اس ٹائم ہیں تو وہ کشمیر کے سٹوڈنٹس ہیں سیکھ رہے ہیں ابھی باہر سے بھی ایک دو چاہتے ہیں آنے کے لئے تو وہ بھی آئیں گے ٹھیک جو کشمیر کے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو فیملی سے کیسا سپورٹ ملتا ہے اچھے طریقے سپورٹ ملتا ہے وہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان کو جو انسان خود چاہتے ہیں تو وہ جو انسان چاہتے ہیں کس فیلڈ میں جانا تو وہ اس کو جانا چاہیے بیسے ان کی فیملی والوں کو پتا چلا لگا کے نہیں یہ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں تو ان کو جانے دو گھر والوں کو ان کو اچھا سپورٹ مل رہا ہے ٹھیک آپ ٹیٹوئنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور کیا کرتے ہیں جی ٹیٹوئنگ کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ پیرسنگ کرتے ہیں باڈی پیرسنگ جو ہم پروفیشنل باڈی پیرسنگ اس سے پہلے یہاں پہ ہوتی تھی نوز پیرسنگ این ائر پیرسنگ تو اس ٹیٹوئنگ ہم ہر طریقے جو پیرسنگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کرتے ہیں پلس اس کے ساتھ ساتھ لیزرنگ بھی کرتے ہیں ٹھیک تو آپ کی کیا یوتھ کو میسیج رہے گی ایسے کافی یوتھ ہے جو اپنے ٹیلنٹ کو چھپا کے رکھتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں سوسائیٹی سے بات مطلب سوسائیٹی کے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے تو ان کے ان کے لئے کیا میسیج رہے گی آپ کی دیکھو یوتھ کے لئے میں وہ سب کچھ کوئی بتاتا ہے کہ یہ پرابل میں وہ پرابل میں وہ سب کچھ ان کے اپنی کمزوری ہوتی ہے کوئی کسی پہ بلیم کرتا ہے بلیم ہم کسی پہ نہیں کر سکتا جس کو انسان کو کچھ کرنا ہوگا تو وہ خود سے کر سکتا ہے بتائیں گے کہ فیملی والے مجھے ایسی سپورٹ نہیں کرتے ہمارا یہاں پہ پلیٹ فارم ہے نہیں جب انسان کو وہ شوک ہوگا تو وہ کر سکتا ہے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کشمیر کے فرس 3D ٹائٹو آرٹسٹ مبشر بیگ ایسے آگے بھی آپ تک اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ایسی سٹوریز لے کے اور بھی آئیں گے ابھی کے لئے دیجئے مجھے اور میرے کیامرہ پرسن بعد مختار کو اجازت اللہ حافظ